یا حسین یا حسین اسلام علیکم اومنین میں خانمار تبر رائی ممبئی ازاداری نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا ایک بار فیر خیر مقدم ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے شہد و آباد رکھے خوش رکھے آج ہم محمد رفی نگر گونڈی ممبئی کے باگے رحمت قبرستان میں موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا قبرستان یہ باگے رحمت قبرستان گونڈی ممبئی کا یہ قبرستان دو ہزار اٹھرہ کو اوپن ہوا تھا اور جب سے لیکن اب تک یہ باگے رحمت قبرستان بی ایم سی کی انڈر میں ہے یعنی بی ایم سی کے زہرے نگرانی یہ باگے رحمت قبرستان ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیعہ شناشری بی ایم سی مسلم قبرستان یہ قبرستان آج بھی بی ایم سی کے انڈر ہے بی ایم سی کے زہرے نگرانی ہے یہ قبرستان کسی بھی ہدارے کسی بھی جماعت کے انڈر میں نہیں ہے سی فارسی بھی ایم سی کے انڈر بی ایم سی کے زہرے نگرانی ہے یہ بلکل میرے سامنے گسل کھانا ہے جہاں پر مردوں کو گسلوں کفن دیا جاتا ہے فیلال اندر ریپیرنگ کا کام چالو ہے انشاءاللہ وہ جل یہ کام مکمل ہو جائے گا جیسے کہ آپ سبی کو پتہ یہ قبرستان دو ہزار اٹھرہ کو اوپن ہوا تھا اور اس قبرستان میں جو تجفین کا جو ہدیہ ہے ٹوٹل ہدیہ دو ہزار روپیہ ہے ایک ہزار گسل دینے والے کو فائنڈرڈ روپیس قبر کھو دینے والے کو اور باقی کے ڈھائی سو روپیہ باکس بنوائی کا اور ڈھائی سو روپیہ ساف سفائی کا لیا جاتا ہے اگر کوئی گھر والا گسلے دیتا ہے تو ان سے صرف ایک ہزار روپیہ ایک ہزار روپیہ دیا لیا جاتا ہے اور اس قبرستان میں مومنین کی طرف سے کفن کا بھی انتظام کیا گیا ہے آپ سب کو بتا دے اس قبرستان کو ابھی کسی جماعت یا کسی ادارے کو نہیں سوپا گیا ہے فیلال یہ قبرستان بی ام سی کے انڈر ہے اور بی ام سی ہی اس کی زیرے نگرانی کر رہی ہے جبکہ اس قبرستان کو ساماننے کے لیے گونڈی کے چار جماعتوں نے بی ام سی کو لیٹر سوپا ہے لیکن فیلال یہ قبرستان بی ام سی کے زیرے نگرانی بی ام سی کے انڈر میں آج بھی ہے تمام جماعت اور اداروں کی طرف سے یہاں کی ذمہ داری جناب عباس نکوی اور منہ علی کو دی گئی ہے اور ماشاءاللہ باکھو بھی یہ دونوں اس قبرستان کو باکھو بھی سنبھالے ہوئے ہیں جناب عباس نکوی اور منہ علی جو اس قبرستان کی دیکھرے کر رہے ہیں بی ام سی کے زیرے نگرانی میں اور اس قبرستان میں جو فریج ہے جہاں پہ مردوں کو رکھا جاتا ہے اس کا کوئی چارج کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا ہے جب سے یہ قبرستان اوپن ہوا ہے دوہزر اٹھرہ سے اور جب یہ ویڈیو بنائی گئی ہے دوہزر تیویس میں اب تک اس قبرستان میں فائے سیونٹی فور تتفین ہو چکی ہے یعنی پاس سو چورتر مرہومین اس قبرستان میں دفن ہے آرام فرما رہے ہیں اللہ اللہ ان تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے اللہ ان تمام مرہومین کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ انعیت کرے اللہ ان تمام مرہومین کی قبروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے کافی بڑا اور خوبصورت قبرستان باگر رحمت قبرستان محمد عفی نگر گونڈی ممبئی میں یہ موجود ہے اور اس قبرستان میں گونڈی اور اطراف گونڈی کے مرہومین دفن ہے جیسے کہ آپ سبی کو ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے بتا یہ قبرستان آج بھی بی ام سی کے زہر نگرانی بی ام سی کے انڈر میں آج بھی یہ قبرستان موجود ہے اور یہ قبرستان کی ذمہ داری لینے گونڈی کی چار جماعتوں نے لیٹر دیا ہے بی ام سی کو لیکن فی الحال یہ قبرستان بی ام سی کے انڈر میں آج بھی ہے دو ہزار اٹھ سے دو ہزار تیویس تک اس قبرستان میں فائی سی ونٹی فور مرہومین دفن ہے یعنی اب تک پاس سو چورتر مرہومین اس قبرستان میں آرام فرما رہے مومنین اکرام آپ لوگ سے ریکویسٹ گزارش ان تمام مرہومین کے لئے آپ سور فاتحہ پڑھنا نہ بھولے ان تمام مرہومین کے لئے سور فاتحہ ضرور پڑھے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے شاد و آباد رکھے ہر بلہ ہر مصیحت ہر بیماری سے محفوظ رکھے اس قبرستان میں جتنے بھی مرہومین آرام فرمارے اللہ ان تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ انہیت کرے یہ گونڈی کا باگ رحمت قبرستان جو کہ محمد عفی نگر گونڈی ممبئی میں موجود ہے اور اس قبرستان 2018 کو اوپن ہوا تھا اور اس قبرستان میں 574 مرہومین دفن ہے آرام فرمارے ہیں اللہ تمام مرہومین کی مغفرت کرے انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ انہیت کرے اور تمام مرہومین کی قبروں میں اپنی رحمت ورکت نازل کریں شکریہ مومنین یہ تھا گونڈی کا باگ رحمت قبرستان اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تو ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے اور ضرور دبائیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کبھی دوسری ویڈیو میں آپ سب کے سابنے روح پر ہوں گے مولا کی زمانت خدا حافظ